نائٹریٹ اور مگنیشیم آئنس کی امپورٹنس انیس سو انتالیس میں آرنر اور سٹاؤٹ نے ایک ایسی ٹرم کو انٹرڈیوز کروایا جسے اسنشیل منرل ایلیمنٹ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے تین پوائنٹس کو بھی ڈسکرائب کیا کہ وہ ایلیمنٹس بہت ضروری ہیں ان پودوں کے لئے یہ ایلیمنٹس بہت ضروری ہیں اگر وہ پودہ اپنی لائف سائیکل کمپلیٹ نہیں کر پا رہا ان ایلیمنٹس کے بغیر تو ان کا موجود ہونا بہت ضروری ہوگا اور یہ اس پودے کی مٹیبلیزم سے ڈریکٹلی لنکڈ ہے اور اگر پلانٹس کی ریکوائرمنٹ دیکھی جائے تو اس میں تقریباً سترہ ایلیمنٹس ہونے چاہیے جو کہ اس کے اسنشل نیوٹرینس ہوتے ہیں اور انہوں سے بھی دو بہت ایمپورٹنٹ ہیں جو کہ نائٹروجن اور مگنیشیم ہیں نائٹروجن اور مگنیشیم دونوں ہی بہت ضروری ایلیمنٹس ہیں جن کی پودوں کو ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ پوری طرح گرو کر سکیں جو نائٹروجن ایٹموسفیر میں ہے وہ پودے اس کو ڈریکٹلی نہیں لے سکتے تو وہ اس کو نائٹریٹ اور ایمونیم کی فارم میں ابزورب کرتے ہیں اور ایروبک سوائلز میں پلانٹس نائٹریٹ کو ابزورب رہتے ہیں ان کی روٹس کی مدد سے اور جب وہ اندر داخل ہو جائیں تو کچھ نائٹریٹس انزائیمز کے ثروع کم ہو کر ایمونیم مجاتے ہیں اور پھر وہ اور انزائیمز کی مدد سے ایمینو ایسٹ کے ساتھ مل جاتے ہیں نائٹریٹس ایمونیم کے ساتھ مل کر وہ ایک نائٹروجن کے سورس کے طرح سرف کرتا ہے جو کہ بہت ساری پروٹینز کے کمپوننٹس ہیں جیسے فوتو سنثیٹک پیگمنٹس کو انزائیم پیورینز پیوریڈیمنز ویٹیمنز اور پروٹوپلازم مگنیزیم بھی بہت ضروری ہے پودے کی نیٹریشن کے لیے یہ کلورو فیل کے پورفرنس سٹرکچر کے درمیان میں موجود ہوتا ہے اور یہ انزائیمز کے ایکٹیویٹر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے جو کہ فوتو سنتیسز اور ریسپریشن میں ہوتی ہے یہ دی این اے اور آر این اے سنتیسز کی ریسپریشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے موسیقی